ملک کی جو صورتحال ہے بہت خراب ہے اخبار میں روز ایسی ایسی خبریں آتی ہیں جس سے بڑا دل دکھتا ہے بڑا صدمہ آتا ہے اخبار پڑھو تو نہ پڑھو تو بڑی فکر مندی ہو جاتی ہے ابھی آپ سن رہے ہیں کسی جگہ پر مسجدوں کے مینار توڑ دیئے ابھی کئی اور خبر پڑھنا ہے کہ کئی مسجد کے اندر گز گئے کبھی آپ سن رہے ہیں کہ گو رکشہ کے نام پر بیچارے کچھ لوگوں کو پکڑ کے ان کو علاق کر دیا شہید کر دیا اور انتظامیہ کے لوگ جو ہیں پولیس جو ہے انتظامیہ جو ہے سب ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہیں میں پڑھ رہا تھا شاید اترا کھنڈ کا واقعہ تھا کہ ایک مسجد تھی وہاں پر کچھ لوگ وہاں گز گئے نارے وارے لگانے لگے پولیس والے آ گئے انہوں نے مسجد کو ہی سیل کر دیا چلو نکلو یہاں سے سارے نکلو چلو سارے نکلو مسجد کو سیل کر دیا بتائیے بھئی جو جھگڑ لائیں اس پہ کاروائی کرو نا آپ کے پاس تو قانون موجود ہے آپ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے جو جھگڑا کر رہا ہے آپ اس کو پکڑو نا لیکن آج کل جس طرح کے ماحول ہم دیکھ رہے ہیں بہت برا بہت برا ماحول لیکن کوئی بات نہیں اللہ جس حال میں رکھے اللہ پر بھروسہ ہے وہی بہتر ہے لوگ کر کیوں رہے ہیں فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں الیکشن کی وجہ سے مدے تو ہے نہیں کام تو کچھ کرا نہیں نہ ہسپتال بنوائے نہ اسکول بنوائے نہ ویکسین لگوائی نہ ہسپتالوں میں علاج کر آیا کورونا میں لوگ مر گئے گنگا میں لاشی بہ گئی گنگا کے کنارے لاش دفن ہو گئی کتے بلیوں نے کھا لی مدے تو ہے نہیں لوگ بدنام کر رہے ہیں مسلمان سے خطرہ ہے مسلمان سے خطرہ ہے مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں مسلمان ایسے قوم ہی نہیں ہے لیکن مدے نہیں ہے چونکہ کوئی بات رکھنے کی نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں مسلمان تمہیں یہ کر دیں گے مسلمان تمہیں یہ کر دیں گے کوئی یہ پوچھے جب سات سو سال مسلمانوں کی حکومت تھی جب تو کچھ کر رہا نہیں اب کیا کریں گے لیکن ہمیں ہر حالت میں سور کرنے کی ضرورت ہے جو میڈیا ٹرائل چلتا ہے نا جو ٹی وی پہ الٹے سیدھے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور خوب مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں نیوز براڈکاسٹنگ اسٹینڈر آتھارٹی ایک ایجنسی ہے اس نے تین چار چینلوں پہ کچھ جرمانہ لگایا معافی منگوائی ہونا یہی چاہیے کہ ٹی وی پر جو پروگرام غلط دکھائے جا رہے ہیں فرقہ پرستی پھیلائی جا رہی ہے ان پہ کارروائی ہونی چاہیے بھئی اگر کسی نے جرم کیا ہے عدالت میں جا کے سزا مل جائے گی یہ ٹی وی والوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ بدنام کریں اور فرقہ پرستی پھیلائیں بہرحال ہمیں تو امید ہے کہ اس کے بارے میں ضرور سرکار کچھ نہ کچھ سوچے گی اور جو بھی لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ چاہیے کہ مدوں پہ لڑیں اور ہندو مسلم نفرت نہ پھیلائیں اس سے ملک کا بہت برا حال ہو رہا ہے بہت پریشانی ہے ہماری کچھ جائے گی ہماری کچھ سوچا جائے گی ہماری کچھ سوچا جائے گی موسیقی